مفتی طارق مسعود فیمس سکولر جو اس کی تنخواہ ہوگی وہ حلال ہوگی یا نہیں حرام ہوگی یعنی جالی ڈگری سے آپ کوئی جوب کر رہے ہیں یا رشوت دے کے جوب حاصل کر رہے ہیں دو الگ الگ مسئلے ہیں تو پیسے دے کے جوب کرنا رشوت دے کے جوب کرنا اس وقت جائز ہے کہ آپ جوب کے اہل ہوں آپ جو بھی گورنمنٹ کی یا پرائیوٹ کسی ادارے کی جو بھی ڈیمانڈ ہے اس پہ پورے اتر رہے ہوں دوسرا پیسے دے کے گھس رہا ہو حالانکہ وہ اتنا اہل نہ ہو تو وہ آپ کا حق مار رہا ہے اور آپ کو صرف اس لیے پیچھے رکھا جا رہا ہے کہ آپ پیسے نہیں دے رہے تو ایسی مجبوری میں اپنے جائز حق کی وصولی کے لیے رشوت دینا جائز ہے اس صورت میں گناہ صرف لینے والے کو ہوگا کہ جب آپ اہل تھے تو وہ بغیر پیسے لیے آپ کو رکھ کیوں نہیں رہا سمجھ میں آرہی ہے بات لیکن آپ اہل نہیں ہیں اور ایک آدمی اہل ہے آپ رشوت دے کے اس کو کٹا دیتے ہیں تو پھر لینے والے کو بھی گناہ اور دینے والے کو بھی گناہ سمجھ میں آرہی ہے بات تو رشوت کا حصول ہے کہ اپنے جائز حق کی وصولی کے لیے اگر رشوت دیئے بغیر کام نہیں چل رہا حالانکہ وہ آپ کا حق بنتا ہے تو پھر آپ کے لیے دینا جائز ہے گناہ صرف اس صورت میں لینے جیسے کسٹم میں آپ کا کنٹینر پھسا ہوا ہے خام ہمیں پھسا کے رکھا ہے اس کو وہاں کسٹم کے ملازمین نے بلا وجہ آپ پیسے نہیں دے رہے کیونکہ آپ نے سنے کہ رشوت دینا اور لینا دونوں حرام ہے یقیناً حرام ہے تو اب وہ پڑے پڑے وہاں کیا ہو گیا وہ لیپ ٹاپ جو آئے تھے وہ وہ ورجہ نہیں پرانا ہو گیا اب وہ والے لیپ ٹاپ اس زمانے میں وہ چائنا واپس بھی نہیں جا رہا وہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ چاہیے ہی نہیں وہ اس کریپ میں بھی نہیں جائے گا پھر وہ تو یہ پھر ظلم کسٹم والا کر رہا ہے کہ وہ آپ کو بھئی کلیرینس دے ہی نہیں رہا تو آپ پھر اس ظلم سے بچنے کے لیے اس کمبخت کو پیسے کھلا سکتے ہیں اس کمبخت کو گناہ ملے گا آپ کو گناہ نہیں ملے کیونکہ آپ مجبور ہیں اس صورت میں اور اگر ایسا نہیں نہیں ہے بلا وجہ آپ خامخہ میں ٹیکس سے بچنے کے لیے جو جائز ٹیکس ہے حکومت کا اس سے بچنے کے لیے یا ویسے ہی خامخہ میں آپ نے کھانچے کھولے میں اس کا کنٹینر چھ مہینے پڑا رہا ہے اور آپ پیسے کھلا کے اپنا نکال لو اس کا رہنے دو یہ غلط ہو جائے گا پھر یہ ناجائز ہوگا البتہ جو رشوت دے کے آپ کو جوب ملے گی تو جوب میں پھر یہ ہے کہ چاہے وہ جالی ڈگری کی بیس پر ہو یا رشوت دے کر ہو ڈگری جالی بنانا جائز نہیں ہے گناہ ہے لیکن جوب کے حلال یا حرام ہونے کا تعلق یعنی اس کی تنخہ کے حلال اور حرام ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ جو کام آپ کو سوپا گیا ہے وہ کام آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں وہ کام آپ ذمہ داری سے پوری کر رہے ہیں پورا کر رہے ہیں تو تنخہ حلال ہے وہ کام آپ ذمہ داری سے پورا نہیں کر رہے ہیں تو چاہے اوریجنل ڈگری بھی ہو تو بھی تنخہ حلال نہیں تو یعنی تنخہ کے حلال یا حرام ہونے کا تعلق آپ کے کام سے ہے کام آپ کر رہے ہیں تو تنخہ حلال ہوگی چاہے ڈگری جالی ہے جالی ڈگری کا گناہ تو ہوگا مگر تنخہ اس سے حرام نہیں ہو جاتی بعض لوگ نقل پاس کر کے ڈگری حاصل کرتے ہیں پھر وہ تنخہ وہ کہتے ہیں ہرام تو نہیں ہے تو اس کا بھی یہی اصول اور ثابتہ ہے نقل کرنا تو جائز نہیں ہے لیکن جو جوب آپ کو ملے گی وہ جوب کی تنخہ کا مدار کام پر ہوگا کام آپ کر کے دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو نہیں کافی ہے میرے خالے آج کے لئے جنرل نولیج اتنی بہت ٹھیک ہے سبحانک اللہ بحمدی کا نشد اللہ الہہ الہہ انتہ نستغفرک وانا توبو علیک نستغفرک وانا توبو علیک سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ